خواجہ غریب نواز کے درگاں میں قوم اکتہ کے مثال دیکھنے کو ملتی ہے ان دنوں مسلموں کے رمضان چل رہے ہیں ایسے میں درگاں شریف میں ہندو مسلم ایک ساتھ روزہ افطار کرتے دکھائی دے رہے ہیں رمضان میں درگاں روزہ داروں سے بھری دکھائی دیتی ہے چاہ سوی مذہب کے لوگ رمضان کے افطار دسترخوان پر ایک ساتھ دکھتے ہیں درگاں میں ہندو بھائی مسلم بھائیوں کے ساتھ روزہ افطار کر کے بہت خوش ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہر بار خواجہ کی درگاں میں مسلم بھائیوں کے بیج اسی طرح روزہ افطار کر قومی ایک طرح بھائی چارے کے مثال پیش کرتے رہے ہیں ہاں جی ہمیں نے روزہ اسٹوپساپون کھولا ہے یہاں اور بہت اچھا ان کے ساتھ سردہ پوروک ہم نے روزہ کھولا ہے اور یہاں بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ سدباؤنا سے روزہ کھولنا ہمارے کو آتے ہوئے یہاں پاس سال ہو گئے بہت اچھا ہر سال ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولتے ہیں رمضان کا پویتر مہینہ چل رہا ہے دیش خرمے مسلم روزہ نماز پڑھ کر اللہ کو منانے میں چٹے ہیں ایسے میں اچھمیر کی درگاہ میں رمضان کا مزہ ہی کچھ اور ہے یہاں سبی دھرم کے لوگ رمضان کا روزہ افتار کرتے ہیں تو اسلام سے جڑے صوفی صند مہتماؤں کے ارس بھی منائی جاتے ہیں اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ارس منایا گیا اس ارس میں دیش بھر سے ایزاہرین نے شرکت کی اور بی بی فاطمہ کے نام کی نیاز و نظر کی ارس ادائیگی کے لیے درگاہ کے خادموں نے آہت نور پریسر میں ایک کووالی کا پروگرام بھی رکھا کووالی کے اس نورانی محفل میں ماحول بھی خوشنما ہو گیا اس موقع پر حادموں کی اور سے دیش میں امن و امان کی دعا کی گئی اور زائرین میں افطار اور تبر رفے باٹا گیا درگاہ کمیٹی زائرین کی سوئیدہ کے صرف دم برتی ہے کام پورے نہیں کرتی جیسے دیکھئے مسجد میں گھڑی لگی بھی ہے نمازی اس سے پریشان ہوتے ہیں کوئی جماعت ہونے والی ہوتی ہے نیت کر لیتا ہے سنتوں کی دو تین بار شکایت کر دی لیکن کوئی دھیان نہیں دیا گیا اور گھڑی ایسے کیسے ایک مہینہ ہو گیا کم سے کم گھڑی کو بند ہو گیا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جیسے یہاں مسجد میں بھی اثر کے بعد کانش ٹوٹا ہوا پڑا ہوا تھا کوئی کرمچاری موجود نہیں تھا کسی نے بھی اس کو صاف نہیں کرا پھر انیمن کے چپڑاسی بھلا کے صاف کروایا گیا کوئی انتظامات نہیں میرے حساب سے میری نظر میں بہت کمی رہتی ہے شیعگروال پنچاد مارواری دھڑا کے تطور دھان میں جنگ پوری گنچ میں آئیجید کے ایچارے شی جگرنات بھگوان رتھیاترہ مہتصو کے انترگت پودھوار شاہن بابا برفانی عمرنات کے وچے اچھانکی سجائے گئے اس موقع پر کالی گھٹا اور جنگل کے درشے کے بیچ جنگلی چانور اور پکشیوں کی آواز بادلوں کی گھڑ گھڑ ہٹ نے پراکرتک درشے پیدا کر دیا اس موقع پر شی جھرنیشور مہادیو مندیر سیوہ سمیتی کے دوارا آئیجید بھجن سندھیا میں بھگوان شنکر بھگوان پریشن رادہ رانی کے بھجنوں نے اوپسی شوتوں کو مندر موقع کر دیا موسیقی 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 تیورام جی مہراج کے ایک سو اٹھائیسے جنمتصو کا آخری دن ہے جس میں آج پراتہ سے ہی بہت سارے کارکرموں کا آگاز کے ساتھ ہی دن کی شروعات ہوئی جس میں صبح چھے بجے شریگروہ مہراج کی مورتیوں کی اور بھگوانوں کے شریفکروں کی پوجہ کے ساتھ دن کی شروعات ہوئی چھپن بھوگ لگے چھپن بھوگ کی جانکی سچی چھپن بھوگ کے بعد یہاں ایک ہون ہوا وشک کلیان کے لیے سب کے ہت کے لیے سروجن سکھا ہے سروجن نیتا ہے کی بھاونا کے کورکر اور جس میں سیکڑو شدہالو نے بھاگ لیا مہارتی ہوئی جس میں ایک سو اٹھائیس جنمتصو کے اپلکش میں ایک سو اٹھائیس زیپوں کے ساتھ بہت ساری ساتھ سنگت نے جس میں سیکڑو پریمی شدہالو شامل تھے موسیقی